بیڈی اے کے ملازمین بیڈی اے کے ملازمین کا مسئلہ آج دن تک لٹکا ہوا ہے یہ مسئلہ بھی جون سے ان کی تنخواہیں بند ہیں اساتذہ کی اس کے بعد اس سے پچھلے سیشن میں بھی اور اس سے پچھلے سیشن پہ بھی یہاں پہ ڈسکیشن ہوئی تھی سردار یارمحمد صاحب ابھی اٹھ کے چلے گئے وہ کہہ رہے تھے کہ فائل سمری سب کچھ سی ایم کے ٹیبل پہ پڑھا ہوا ہے وہ سمری ابھی تک نہیں ہے اس کے بعد دین چار مہینوں سے جو یہ اتجاج ان کا چل رہے اس میں زمرک بھائی بھی گواہ ہوں گے اس بات کے ہم بار بار اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کے دوست مل کر ہم ان کے پاس آپ کے دروازے پہ گئے ہیں مل کے ہم نے ان سے ریکویسٹیں کیے ہیں مل کے ہم نے ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کیے حکومت کی طرف سے ہم نے اور حکومت نے مشترکہ ان کو یقین دیا نہیں کروائی ہے لیکن آج دن تک جب یہاں سے صرف ہم یہ تمام کاروائی یہ تمام ایکسرسائز ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اسمبلی کے گیٹ سے لوگ اٹھ کے گھروں کو چلے جائیں اس کے بعد ہم ان کے جتنے کاغذیں ہیں یا جو یہ وعد وعید ہیں ان کو لپیٹ کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں جنب والا اس کے بعد ہم ان پر کوئی کاروائی نہیں کرتے ہم ان پر کوئی ایکشن نہیں لیتے جنب والا سٹوڈنٹس کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے کئی مرتبہ ایک دن تو میں اور زہور صاحب اسمبلی اجلاس سے فارغ ہو کہ ہم دونوں اکیلے ان کے پاس گئے کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہم ان کے ساتھ مغز ماری کرتے رہے ایک ڈیڑھ گھنٹے بعد ان سے یقین دیانی ہم نے کی اس کے بعد بھی وہ معاملہ اسی طرح لٹکتا رہا معاملہ تو وہ حل ہو گیا یہ چیزیں جو جناب والا ایڈاکیزم کو ہمیں مربانی کر لیں میری حکومت کے تمام دوستوں سے گزارش ہے ایڈاکیزم کی پالسی مربانی کر کے ترک کر لیں آج حکومت بیٹھی ہے آپ چیئر کر لیں آج ایک فیصلہ کر لیں ہاں یا نہ ہمیں دیں تاکہ ہم ان کو جواب دے دیں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا یا تو پھر ایک اخلاقی ایک ہاں کا مظاہرہ گورنمنٹ کر دیں تاکہ ہم ان کو بول دیں کہ آپ اتنا عرصہ سبر کر لیں آپ کا مسئلہ حل ہوگا یہ بار بار جناب والا موزے زہراکین موزے زہراکین جو ہے بار بار وہاں جا کے وعدے کرنے سے کتراتے ہیں ہم اپوزیشن والے بھی کتراتے ہیں اس طرف کے جو دوست ہیں وہ بھی کتراتے ہیں کیونکہ وعدے کر کے پھر جب ہم واپس آتے ہیں تو وہ وعدے وعید نہیں ہوتے ہمارے بائی ہیں سارے سنا صاحب ہیں اختر صاحب ہیں میں اتنا کہتا ہوں کہ دیکھو ہم نے ملجل کے اس مسئلوں کا حل کرنا ہے کچھ ایسے مسائل مشکلات ہوتے ہیں گورنمنٹ کے لئے بھی پاور ہوتا ہے اس پاور کو کبھی چیپ منسٹر یا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر استعمال بھی نہیں کر سکتی تین سو دو کا اختیار ہے آج تک کسی پاکستان کی تاریخ میں یہ بتایا کہ کسی قتل کے مجرم قانون نے معاف کیا پریزیڈنٹ کے پاس اختیارات کچھ ایسے اسامیہ جو سیونٹین گریڈ سکسٹین گریڈ تک چیپ منسٹر لگا سکتے ہیں پچھلے دور میں لگایا ہے وہ کورٹ نے نکال دے ان کے پاس ہے اختیارات لیکن اس طرح کی بھی اختیارات اگر وہ استعمال کرتے ہیں شاید وہ کورٹ میں اس کو واپس اس کو ختم کر دے میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ نیکسٹ یہ جو آنے والا کیبنٹ ہے اس میں ان کا مسئلہ ہم رکھیں گے میں خود ان سے یہ زبان کرتا ہوں کہ میں سامنے ان کو کہوں گا کہ یہ حل ہو گیا اگر نہیں ہوا میں ان کے ساتھ آکے بیٹھ جاؤں گا اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں ابھی اگر یہ اختیارات وہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اور ان کے پاس شکریہ میرے خیال میں زمارک خان آپ کی یہ بات کافی ہے ملک صاحب ملک سکندر صاحب آپ سے بہیسی تیپوزیشن لیڈر ریکویسٹ ہے کہ آپ اور سنا اور اپوزیشن کے تین چار سینئر ساتھی بے شک زمارک خان اور حکمت سے بھی ایک دو ساتھی آپ کے ساتھ جائیں گے کم از کم ہماری یہ بچیاں ہماری یہ بین بائیزت طریقے سے آج یہاں سے اپنی گروں کو چلی جائیں آپ کی میرہ بانی ہوگی کنفرم کریں گے انشاءاللہ آپ کے یقینہ آپ کے خلوص کو میں داد دیتا ہوں اور آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے میں